جلدہ جا کوئی ہے جلدہ جا کبھول سکتی ہوں تو چھپ کک کیوں کھا رہی ہے ماجی میں چھپ کر نہیں کھا رہی ہوں میں سیب کھا رہی ہوں مومو مومو جاترا میاں تجھے بلا رہا ہے وہ میرا میاں نہیں ہے آپ کے میاں ہے تو پھر یہ تجھے کیوں بلا رہے ہیں مومو آپ کا نام ہے ماجی تو پہلے نہیں بتا ہے تونے مجھے ہے یہ واسپہ مجھے گھنٹے سے آ رہی ہے مو مو جائیں یہ سیب تو دے دے مجھے اچھا یہ پکڑ خبردار جو تُو نے یہ سیب کھایا نا تو تُو دیکھ لے نا پھر پلیٹ اسلام علیکم آپ نے مجھے بلایا ہاں بتائیے کیا کہاں میں فرمائیے پہلے دروازہ تو بند کرو اچھا جی مو مو کون آیا ہے وہ آیا ہے مسعود مسعود کون آپ ارے میرا نام محمود ہے بھئی ہاں وہ آیا ہے محمود ارے لیکن میں تو یہاں گھڑا ہوں تو ادھر ہی تو دیکھ کے بات کر رہی ہوں ماجی دروازے پر کون آیا ہے مجھے کھے پتا ارے تم گئی تو دھی دروازے پر دیکھنے کے لیے کون آیا ہے ہاں وہ آیا ہے ماجی وہ کون وہ جو چوہے کا ہوتا ہے بچہ چوہے کا بچہ آیا ہے کیا ماجی میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ گھر کے دروازے بند رکھا کرے یار چوہے کا بچہ نہیں وہ جس میں چوہا رہتا ہے چوہا کس میں رہتا ہے محمود صاحب ارے چوہا تو کہیں بھی رہ سکتا ہے یار اب ہم کیا کریں گے کون مارے گا اس چوہے کو میں کام کرتا ہوں میں ہمسائیں اسے بلی کا بچہ لاتا ہوں ہاں ہاں بلی سے یاد آ گیا بل بل آیا ہے کون بل بجلی کا یہ رہا اوہ گوڈ ادھر لائیے ماں جی ہاں اس بار نبیل بل دے گا یہ لو خوبصورت میں کیا کروں اس کا تم بھرو گی جانو اس کو یہ تو پہلے ہی بہت بھرا ہوا ہے کیا کروں جانو اب میں چار پانسوں کے بل بھرتا رہوں کبھی دس بیس ہزار کا بل آیا تو مجھے دے دینا چھو یہ رہو جب دس بیس ہزار کا بل آئے تب دینا یار نبیل تیس ہزار کا بل ہے کیا تیس ہزار کا جی ہاں محمود صاحب یہ بل آپ بھرے گے میں نے کبھی پانی نہیں بھرا میں بل کیوں بھروں بھئی اس لیے کہ اے سی سب سے زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں ارے کمرے میں سارا دن تم رہتے ہو میں کو ہوتل کے کمرے میں تھوڑا رہتا ہوں پھر اس دفعہ تو ماں جی بل بھریں گی تیری ماں جی زندہ ہے پروین پروین نام نہیں ہے تیری ماں کا میرا پھر کیا نام ہے خوبصورت تیری ماں کا نام خوبصورت ہے میرا نام خوبصورت ہے ماں جی تو پھر تیری ماں کا کیا نام ہے میں اپنی ماں کا نام نہیں رہ سکتی کیا ہوں اس لیے کیونکہ میری ماں مر چکی ہے ہو تو تیرے نام لینے سے وہ زندہ ہو جانے اس میں ماں جی آپ نے خوبصورت کو نراز کہا دیا یار اب بل کون بھرے گا چکا خوبصورت خوبصورت چورو کا حلام ہو گیا چھوڑنا نہیں میں تمہیں پتہ ہے جانوں ماں جی مزاگ کر رہی تھی تم سے بات مات کرنا ربیل ٹھیک ہے جانوں بس یہ بل بے کر دو میں کیوں کروں تو اپنے پاپا سے کہہ دو میں اپنے پاپا سے کچھ نہیں کہوں گی تو پھر یہ بل کون بے کرے گا یار مجھے کیا بتا ایسے مت بولو خوبصورت وہ کار دیں گے کسے بچلی کو تو کار دیں خوبصورت تم گرمی میں کیسے رہو گی چھوڑ میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں نا نبیل تو میں جہنم میں بھی رہ سکتی ہوں خوبصورت میرے پاپا ایک روپیاں نہیں دیں گے اور نہ ہی اب میں ان سے مانگوں گی اچھی طرح سنڈو یہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے نبیل حالانکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو بڑا پیارا تھا کون یہ شمیم ماں جی میرا نام نبیل ہے یار بچو جب پیدا ہوا تھا نا تب شمیم تھا ہسپتال میں بدل گیا تھا نام نہیں نبیل اوہ محمود صاحب نبیل نام ہی ہے یار ارے چھوڑو دفع کرو اچھا چل دفعو اوہ ماں جی بیٹھے ہیں یار کچھ سوچیں ایک کام کرتے ہیں میرا ایک بندہ جاننے والا ہے اسے بلا لیتے ہیں سوچنے کے لیے ارے نہیں بھئی بجلی کے کام کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بلانے کے لیے بجلی اپنا کام خود کرے گی کون بجلی تیری بیوی ماں جی اس کا نام بجلی نہیں ہے پھر کیا ہے اوہ انہیں چھوڑے محمود صاحب کاش ہاں یار آپ بتائیں بندہ کون ہے ارے وہی جو میٹر پیچھے کر دیتا ہے کس کے پیچھے کر دیتا ہے ارے بجلی کا میٹر پیچھے کر دیتا ہے تو فوراں بلائے نا یار بس سمجھو آ گیا کون سمجھو کون ہے شاہد کون شاہد شاہد میٹر والا یہاں کوئی شاہد میٹر والا نہیں ہے ہے اوہ جب میں کہہ رہی ہوں نہیں ہے تو پھر میں شاہد میٹر والا ہوں تو میں کیا کروں ہاں میں آپ کا میٹر ٹھیک کرنے آیا ہوں خبردار میرا میٹر بالکل ٹھیک ہے تو آپ نے فون کیوں کیا تھا اپنی بہن کی خرید پوچھنے کے لیے ارے آپ نے مجھے فون کیوں کیا تھا میں نے تجھے فون تھوڑی کیا تھا اپنی بہن نے سیما کو فون کیا تھا عرفان شاہد ہاں میں نے اپنی بہن شاہد کو فون کیا تھا رہان ارے میرا نام شاہد ہے ہاں میں نے تجھے فون کر دیا تھا اوف کون ہے مومو رہان آیا ہے شہود محمود ہاں ہاں محمود آیا ہے ارے بھئی محمود میرا نام ہے اچھا آپ کیوں آئے ہیں یہاں خو تم چپ کرو یہ کیوں آیا ہے یہ فون ٹھیک کرنے آیا ہے میٹر ٹھیک کرنے آیا ہوں ہاں ہاں فون کا میٹر ٹھیک کرنے آیا ہے میں جا رہا ہوں بھئی ارے آپ کہاں جا رہے ہیں بھئی آپ اندر آئیے میں اس عورت سے بات نہیں کروں گا اے خبردار جو میرے میرے ایک عورت بولا تنے چھوڑو نا یار تم اندر آؤ مانو درازہ بند کر دو اچھا جی نبیل آرے نبیل کیا وہ مہمو صاحب شاہی صاحب آگئے کہاں ہیں ارے یہ رہے ارے شاہی صاحب کیسے ہیں آپ مہمو صاحب لیکن یہ ہے کون ارے یہ میٹر ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے یار آپ کے گھر میں صرف میٹر کا مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں صرف میٹر ہی خراب ہے اچھا یہ بتائیں کرنا کیا ہے آپ کو نہیں پتا مجھے کیسے پتا ہوگا یار محمود صاحب کس آدمی کو بلال گیا آپ نے ارے میٹر میں کیا کرنا ہے اسے پیچھے کرنا ہے پیچھے اچھا ارے مجھے نہیں میٹر کو پیچھے کرنا ہے کیا ہاں آپ کی حمد کیسے ہی مجھ سے ایسے بات کرنے کی یہ غیر قانونی ہے جرم ہے گناہ ہے میں آپ لوگوں کی کمپلین کروں گا میٹر کا ہے سب ٹھیک ہو گیا محمود صاحب شکر ہے جان چکے ڈینکیو شاید صاحب ڈینکیو یہ تو میرا فرض تھا پیسے اب ہم کیا آپ سے پیسے لیں گے نہیں پیسے دیں گے ارے پیسے تو ہم آپ کو دے چکے ہیں وہ تو ایڈبانس تھا کام ہونے کے بعد دو ہزار روپے الگ لیتا ہوں دو ہزار روپے ہاں تو آپ کے تیس ہزار روپے بھی تو بچائے ہیں آپ کا میٹر زیرو میٹر کر دیا ہے کیسی کو فون کر کے کمپلین کریں آپ کو تیس ہزار کا فائدہ ہوگا کیسی کو فون کرنے کے تیس ہزار روپے ملتے ہیں ارے بل ماف ہو جائے گا آپ کا محمود صاحب دو ہزار روپے دیں یار سے یہ لیجئے شکریہ محمود صاحب کیا ہوا یار آپ نے دو ہزار روپے دے دیا میں نے نیتر کی پیجلی استعمال لگی تھی ارے آج کال دو ہزار کی کوئی پیلیو نہیں ہے نبیل جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو پہر اینیت ہوتی ہے اس کی یاد اے اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کس کو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے آپ نے میری جان بچا لیت ہاں تینکیو محمود صاحب ہرے او جی سلام علیکم نبیل بات کر رہا ہوں 35 او لگ 2 سے جی آپ نے غلط بل بھیج دیا تھا آپ کا بندہ ریڈنگ جو ہے وہ غلط لے کے گیا تھا دوبارہ بجوا دیجئے بل نہیں بندہ اوکے جی خدا حافظ وہ شام کو بھیج رہے ہیں کون شام نہیں جانی شام کو بندہ بھیج رہے ہیں جو ریڈنگ دوبارہ لے گا اب ہمیں بجلی کا بل نہیں بھرنا مڑے گا تم اب بجلی چوری کروگے نبیل ہاں جانوں شرم آرہی ہے مجھے نبیل اس میں شرم آرہی کی کیا بات اجان میں نے تم جیسا آدمی نہیں دیکھا نبیل ہینٹرم آدمی گھٹیا آدمی خبرتار جو محمود صاحب کو گھٹیا گا تم نے اسلام علیکم زاہد جمیلہ میرا نام زاہد ہے مجھے زاہد کیوں کہہ رہا ہے پھر تم تو پھر کیا کہوں جمیلہ بول لیکن میرا نام تو زاہد ہے میں آپ کو جمیلہ کیوں کہوں اس لیے کہ میرا نام جمیلہ ہے ارے یار گھر میں کوئی اور ہے سارے لوگ مجود ہیں بچو خبرتار جو مجھے چھیڑنے کی وہ کی وہ کیا تو وہ تو تو کر رہا ہے نا آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں ہاں 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 خبرتار جو مجھے چھیڑنے کی کوشش کی درمازے پہ کون آیا ہے وہ وہ میں ہوں اسماعیل ارے تمہارا نام ممتاز ہے اسماعیل نہیں ہے ہاں تو اسماعیل تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یونس محمود ہاں ہاں محمود ہے یہ رہا میرا نام زاہد ہے میں میٹر کی ریڈنگ کرنے آیا تھا اس سن بھی نہیں آئے تھے اور تم نے اپنا نام شاہد بتایا تھا وہ وہ میں نہیں میرا جڑوا بھائی تھا کیا ہاں وہ دو نمبر کام کرتا ہے اور میں سرکاری ملازم ہوں یہ تو ایک ہی بات ہوئی نا پھر آپ نے چیک کر لیا ہاں انہیں دماغی مسئلہ ہے ہاں ارے بھائی میں میٹر کی بات کر رہا ہوں ہاں میں نے میٹر ریڈنگ لے لی ہے آپ نے جتنے پیسے دی ہیں وہ اگلے بل میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا ہاں جی اور آپ کو پورے ایک سال تک بجلی کا بل بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیا جی اچھا میں چلتا ہوں چلو مومو اچھا جی اس کے ساتھ بہتر آؤ اندر چلو اچھا جی اس کے ساتھ چلو مومو نبیر خوبصورت خوبصورت نبیر یہ آپ نبیر کو خوبصورت کیوں کہہ رہے نمیز محمود ہاں آپ نبیر کو محمود کیوں کہہ رہے نمیز ارے یار کیا ہوا محمود صاحب ارے وہ بنتار ریڈنگ لے کے چلا گیا ہے تو اس میں اتنا خوش ہونے ماری کونسی بات ہے تو میرے میاں کو خوش نہیں دیکھ سکتی حاسد بھارت ہاں اوہو ماں جی آپ لوگ تو لڑنا بند کریں نا میں موساب آپ ہی بولیں آپ لوگ لڑنا بند کریں یار اور یہ نہ بولیں یار آپ یہ بولیں کہ وہ کیا بول کے کیا ہے جو ریڈنگ لے کے کیا ہے نبیر اب ایک سال تک ہمیں بجلی کا بل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا ہاں اس کا مطلب ہے ہم جتنی چاہیں بجلی استعمال کر سکتے ہیں ہاں ہاں تو اپنی بیوی کو کرنڈ بھی لگا سکتے ہیں ماں جی ماں جی گھر کی سارے لائٹیں اور ایسی آن کر دیں اچھ دو مائکروبیو اور واشنگ مشین میں خالی پانی کی بالٹیا رکھ کے آن کر دو ہاں ہاں نیو پی جا یو کھا یو کھا یو کھا یو کھا یو کھا چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے ببا چل بابل بناتے چلتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی پر اس بار نکلتے ہیں یو کھا یو کھا یا نبیل یہ تم باتھروم کی لائٹس کو آف کر رہے ہو کیوں محمود صاحب آپ باتھروم میں تھے نہیں میں تو چائے پی رہا تھا باتھروم میں ارے نہیں بھائی کچن میں تو محمود صاحب جب باتھروم میں تھا کوئی نہیں تو لائٹ کیوں جلاتا یہ کیا بات ہوئی یعنی اب کوئی باتھروم میں ہوگا تب ہی لائٹس چلیں گی ہاں یہ بات بھی ہے محمود صاحب مومو یہ دو تین دانے تو دو مونپھلی کے میرے پاس کہاں ہیں یہ رہی کیا ہو گیا ہے نایت آپ کو یہ مونپھلی نہیں ہے خروٹ ہے اچھا بھائی یہ خروٹ ہی دے دو نہیں آپ کے نہ دانت کمزور ہیں ارے تو بھائی توڑ کے میرے ہاتھ میں رکھ دو ہاں میں آپ کے دانت توڑ کے نہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی شفیق یہ آپ لوگ باہر کیوں بیٹھے ہیں ارے بھائی اندر یہ سی چل رہا ہے ہمیں تھنڈ لگ رہی تیزلی باہر آگئے تو بند کر دے لوگ پھر فائدہ ہی کیا ہوا میٹر پیچھے کروانے کا کیوں مہمو صاحب یہ جو ہم نے پیچھے کروایا ہے وہ میٹر ہے ہاں جی مو مو دو چار دانے دے دو اندر بہت سردی ہے یہ خروٹ ہے کوئی کوئلے نہیں ہیں ہاں کوئلہ ہی کر کے دے دو آپ کو اتنی ٹھنڈ کیوں لگ رہی ہے نہیں رجاز میرے نام میمود ہے تو آپ کو اس لیے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ اپنا نام بدل لیں مومو ہاں بشاک مومو رکھ لے ایسے سردی کا اپنا ہی بہت ہے نا مومو یہ تم کر کیا رہی ہو میں کیل میں دھاگہ ڈال رہی ہوں اشرف یہ کیل نہیں ہے مومو یہ سوئی ہے جب بھی تو میں کہوں مجھ سے دھاگہ کیوں نہیں ڈال رہا ورنہ کیل میں تو بڑی آسانی سے دھاگہ ڈال لیتی ہوں بچوں ارے اسے رکھو کیوں ہم رومنٹک باتیں کرتے ہیں ہم رومنٹک باتیں کس سے کریں گے لیاست اب تو سب سو گئے ہوں گے میرا سونا ہی بانتا ہے تم ڈالو کیل میں دھاگہ اچھا ہم رومنٹک باتیں کس سے کرنی ہوں گے یہ بھی چل دے ہوگا نبیل مجھ بہت سردی رگ رہی ہے لیکن چان ابھی تو سردی آئی نہیں ہے ہو ہو یار یہ اسی تو بند کرو نہیں خوبصورت اس بجلی کی قدر کرو جو مفت پہ مل رہی ہے تمہارا دماغ سنی خراب ہو گیا نبیل تمہاری مفت کی بجلی کے چکر میں میں سردی سے مر جاؤں گی ہے میں لون میں جا رہی ہوں نبیل اچھا چونو سنو بلینکٹ لیتی جانا شرب اچھا سنو خوبصورت اچھا اچھا تیز کر دینا موسیقا چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں یہ ہے بابل چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں یہ ہے بابل چل بابل بناتے چلتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی اس بار نکلتے ہیں اور بابل بنائے چلتا جا کوئی آہے جاہے چلتا جا موسیقا موسیقا بابل بلائے چلتا جا کوئی آہے جاہے چلتا جا موسیقا موسیقا ربیل یہ ٹھیک نہیں ہے یار ٹھیک نہیں ہے نا تو مات پی خود بنا کر اپنے لئے چاہے ماں جی میں چائے کی بات نہیں کر رہی پھر آپ لوگ کو میٹر سلو نہیں کرانا چاہیے تھا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بات سننے کی سلیم نبیل ماں جی نبیل کی بات سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں کون تھا محمود صاحب کہاں باہر باہر تو بہت سے لوگ تھے محمود صاحب بیل کس نے بجائی تھی یار لڑکے تھے باہر کرکٹ کھیلتے ہیں رات کو لائٹ کا کہہ رہے تھے میں نے اپنے میٹے میں تار لگوا دیئے ویری کٹ محمود صاحب میں نے تو ان سے ہزار روپیہ بھی لے لیا کیا؟ ہاں ایک نائٹ ٹورنمنٹ کا ہزار روپیہ کیا بات ہے محمود صاحب اس گھر کا کراہ ہے تو ایسے ہی نکل آئے گا یار ہاں لائیں پانچ سو مجھے دیں یار اب وہ میری باری ہے جانوں تم فکر مت کرو رات میں تمہیں آئس پریم کھلانے لے کے جاؤں گا میں کور آیا تھا ماجی بیٹا شاکت وہ آیا تھا نبیل نہیں نبیل نہیں وہ وہ کون وہ جو پہلے بھی نہیں آیا تھا ایک باری میٹر سلو کرنے والا نہیں نہیں جس کی وجہ سے میٹر سلو کروایا تھا نا اوہ ماجی بلا وجہ سین لمبا نہ کریں یار ہاں بل آیا ہے بل کیسے آ سکتا ہے ارے بھئی آ گیا ہوگا اوہ یار دو سو روپے کا بھی کوئی بل ہوتا ہے میرا خیال ہے صرف ٹیکس ویکس ہی بڑھنا ہوگا ارے محمود صاحب آپ دو سو روپے کا بل میں کیا بھروں گا یار ارے بل کہاں ٹیکس ویکس ہوگا بس نبیل نبیل کیا ہوا محمود صاحب ارے یہ دو سو روپے کا بل نہیں ہے بجلی کا ہے اہنا نہیں دو لاکھ خربے کا ہے کیا نبیل مجھے لگتا ہے وہ شاہد ہمیں ٹوپی پہنا گیا ہے کیا مالی ہاں جی لائٹ اے من کریں ساری اندر آج چل ہو آج آپ میٹر سے تارے نکالیں آج چل ہوگا چل یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا سباب بارم آج پہ coming بأقی stipری دنیا میں آج چل کریں ٹی نبیل آج چل ٹی 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 موسیقی